بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈینٹ ویلکم تو آن لائن کلاس یونٹ نمبر سکس میں ہمارے پاس ہے لیکچر نمبر تھری ٹوپک ہمارے پاس افیکٹ آف سٹیٹک چارجز سٹیٹک چارجز کے کیا افیکٹ ہے تو سٹیٹک چارجز کے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے الیکٹر سٹیٹک سپارک پروڈیوز کرتا ہے یہ سپارک کس طرح پروڈیوز ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو بوڈی ہوتی ہے اگر ایک بوڈی پر پوزیٹیپ لی چارج ہے اور دوسری بوڈی پر لیگٹیپ لی چارج ہے تو یہ کیا کرتے ہیں ایک دوسری کو اٹریک کریں گے اور ان بوڈی کے درمیان میں کیا ہوتا ہے اےر گیپ ہوتے ہیں تو جب سڈن فلو ہوتی ہیں ان کے چارجز کی فرم ون بوڈی ٹو انہیدر بوڈی تو ہمارے پاس کیا کرتے ہیں یہ ہے اےر گیپ جو ہوتی ہے اس کو اےر کو ہیٹ اپ کرتے ہیں تو اس ہیٹ اپ کی وجہ سے آپ کے پاس کیا ہوتی ہے کلوپ پریڈیوز ہوتی ہے اور ہمارے پاس جو الیکٹر سٹیٹنگ سپارک ہوتا ہے وہ ہمیشہ کب ہوتا ہے ہمیشہ بیٹوین دی چارج بوڈیز ہو کر ہوتا ہے یعنی آپ کے پاس بوڈیز ہمیشہ چارج ہوتی ہیں ایسیمپل ہم کیا کرتے ہیں جو تندر سٹروم ہوتا ہے یا پھر ہم کیا کرتے ہیں جب فنگر کو توڑ نوپ کے ساتھ ٹرچ کرتے ہیں تو ہمیں کیا ایک سپارک پریڈیوز ہوتا ہے اب تندر سٹروم یا لائٹنگ آپ کے پاس کیا ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جو کلاوڈ ہوتے ہیں جو کلاوڈ نیر تو ارٹ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں negatively charge ہوتے ہیں اور جو upper part of clouds ہوتا ہے وہ positively charge ہوتا ہے سیم ہمائے پاس جو earth ہوتی ہے earth surface وہ کیا ہوتے ہیں positively charge ہوتے ہیں تو آپ کے پاس کیا ہوتا ہے یہ oppositely charge particle کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کو attract کرتے ہیں انہیں negative charge کیا کرے گا attract کرے گا positive charge کو اور positive charge attract کرے گا negative charge کو تو جب flow of charges آپ کے پاس ہوگا تو جو air ہوتی ہے ان کے درمیان upper اور lower cloud کے درمیان وہ کیا ہو جاتی ہے heat up ہو جاتی ہے اور اس کی مدد جب وہ heat up ہو جاتی ہے تو کیا کرتی ہے glow کرتی ہے اور light produce کرتی ہے تو اس process کی انہیں electrostatic spark ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں static charge اس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے یہ thunderstorm produce ہوتا ہے سیم جب بھی ہم کیا کرتے ہیں اگر اپنے شوز کو کسی animal یا آپ کے پاس جو pull rag ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں جب ہم rub کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے transfer of electron ہوتے ہیں یعنی ہمارے پاس body کیا ہوتے ہیں negatively charge ہو جاتی ہے اور ہماری body پہ کیا ہوتے ہیں negative charge positive charge سے زیادہ ہوتے ہیں جب ہم اپنی body کیا کرتے ہیں کسی glow node کو touch کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا کرتے ہیں other object کو ہم touch کرتے ہیں تو جو imbalance negative charge ہوتے ہیں وہ transfer ہوتے ہیں دوسری body میں تو اس وجہ سے ہمیں کیا ہوتے ہیں liter spark produce ہوتے ہیں یہ liter shock لگتا ہے تو یہ بھی آپ کے پاس کیا ہوتا ہے electrostatic charges کی وجہ سے ہوتا ہے second effect ہمارے پاس polarization charge جو آپ کے پاس polarization charges کیسی ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس atom کیا ہوتا ہے زہور ہمیشہ neutral ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے جو positive charge ہوتے ہیں جو center of positive charge ہوگا وہ کون side ہوگا with the center of negative charge جب ہم کیا کرتے ہیں ایک charge body کو کیا کرتے ہیں neutral atom کے قریب لے کے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس میں یہ اپنے آپ کو اس طرح arrange کر لیتا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں جو کون side ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے separate ہو جاتے ہیں اور electron کیا کرتے ہیں rearrangement electron میں ہو جاتے ہیں دیکھیں مارے پاس یہ کیا ہوتے ہیں ایک positive آپ کے پاس ایک neutral atom ہے جس میں positive charge کون side ہوتے ہیں with the center of negative charge اب ہم اگر ایک charge body کو کیا کرتے ہیں اس neutral atom کے نزدیک لے کے آتے ہیں تو rearrangement آپ کے پاس کیا ہوتے electron ہوتا ہے اور یہ rearrangement اس طرح ہوتا ہے جو آپ کے پاس charge body ہوتے ہیں اس کے جو opposite charge ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں لیکن یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں electrostatic induction میں ہم نے نکاتا کہ صرف قریب لے کے آتے ہیں لیکن آپ کے پاس polarization میں ہم کیا کرتے ہیں physical attach ہوتا ہے یعنی وہ physical attachment ہوتی ہے جبکہ induction میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں صرف قریب لے کے آتے ہیں physical attachment نہیں ہوتی تو آپ کے پاس یہ atom اس طرح arrange ہوں گی کہ آپ کے پاس جو positive charge ہوگا وہ negative کے ساتھ arrange ہو جائے اور جو negative ہے وہ positive کے ساتھ تو اس طرح آپ کے پاس کیا ہوتی ہے اس process ہم کیا بولتے ہیں polarization اور یہ example ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کیا کرتے ہیں dry air میں comb combing کرتے ہیں تو پیپر پیس کے پاس لے کے آتے ہیں تو آپ کے پاس جو number of electron زیادہ ہوتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں اس طرح arrange ہو جاتے کہ جو پیپر کے positive charge ہوتے ہیں وہ کم کے قریب arrange ہو جاتے ہیں اور oppositely charge یعنی negative فار ہو جاتے ہیں تو اس process کی وجہ سے ہمارے پاس کی ہوتا ہے attraction ہوتی ہے اور گوم ہمارے پاس کرتے ہے جو piece of paper ہوتے اس کو attract کرتا ہے دوسرے ہمارے پاس کہتے practical application of static charges ہمارے پاس ہے تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں جو static charges کرتے ہیں smoke stake میں یعنی ہمارے پاس کیا ہوتی ہے pollution کو جو air pollution ہوتی ہے اس کو کم کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو factory میں جتنی بھی آپ کے پاس gasses بنتی ہے smoke اور dust gass ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے اس کو ہم pass کرتے ہم smoke stake کے ذریعے تو آپ کے پاس کیا ہوتی ہے جب وہ اس سے pass ہوتی ہے تو dust particle ہوتی ہے پہ positive charge آ جاتا ہے دیکھیں dust particle کو ہم initially pass کرتے ہے تو آپ کے پاس کیا ہوتا ہے positive charge dust particle پہ induce ہو جاتا ہے produce ہو جاتا ہے جب یہ positively charge ہمارے پاس کیا ہوتے ہے آپ کے پاس negatively پلیٹ کے ساتھ ہمارے پاس کیا ہوتے ہے جو smoke steak ہوتے ہے اس میں negative plate ہوتے ہیں اس کے پاس گزرتے ہیں تو اس کو attract کر لیتے ہیں اور آپ پاس دست particle ہوتے ہیں اس کو attract کر لیتے ہیں اور صرف جو آپ پاس کیا ہے وہ بائر جاتے ہے اور ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں یہ دوسرے کو attract کرتے ہیں اور جو دست particle ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں آپ کے پاس smoke steak میں رہتے ہیں وہ ہی پہ deposit ہو جاتے ہیں اب یہ دیکھیں ہمارے پاس waste gases ہے تو جب آپ کے پاس process سے smoke steak سے گزریں گی تو جو آپ پاس کیا ہوتے ہے پہ positive charge ہو جاتا ہے اور جو ہمارے پاس کیا ہوتے ہے وال آف چننی ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں negatively charge ہوتے ہیں تو یہ opposite charge particle ایک دوسرے کو attract کرتے ہیں dust particle اور gases جو ہوتی ہیں وہ یہاں پہ کیا ہو جاتے ہے deposit ہو جاتی ہے اور آپ کے دوسرا ہمارے پاس practical application ہے electropalating electropalating میں ہمارے پاس یہ کیا کرتا ہے electrostatic principle پہ work کرتا ہے اس میں ہمارے پاس کیا ہوتے ہے جو آپ کے پاس کیا ہوتے ہے paint particles ہوتے ہیں جو کے spray nozzle سے emerge ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے جب یہ آپ کے پاس کیا کرتے ہیں positive charge particle کسی metallic body کے قریب جاتے ہیں تو وہاں پہ negative charge induce کرتے ہیں اور آپ کے پاس negative اور positive charge ایک دوسرے کو attract کرتے ہیں due to force of attraction ہمارے پاس کیا ہوتی ہے uniform coat of paint ہوتی ہے تو یہ process ہم کہاں پہ metallic furniture ہوتا ہے آٹو موبائل ہوتے ہیں metallic boxes ہوتی ہیں ان تمام process میں ہمارے پاس کیا ہوتی ہے electric painting ہم استعمال کرتے ہیں ہمارے پاس air freshener بھی جو آپ کے پاس ہوتے ہے air ionizer ہے وہ بھی کیا کرتا ہے electrostatic principle پر work کرتا ہے تو ہمارے پاس air freshener سے جو آپ کے پاس کیا کرتے ہیں air freshener کیا کرتا ہے آپ کے dust particle ہوتے ہیں اس سے electron remove کرتے ہیں جب آپ dust particle lose کر لیتے ہیں تو پہ 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 جاتا ہے اور آپ کے پاس جو electric air freshener ہوتے ہیں اس پہ players ہوتی ہیں جس پہ نیگٹیو چارج ہوتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوتے oppositely charged body ہوتی ہیں due to force of attraction یہ کیا کرتے ہیں ان میں کیا ہوتی attraction ہوتی ہے اور آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں positively charged particle کیا ہوتے attracted by negatively charged blade اور اس طرح آپ کے پاس کیا ہوتی ہے وہ clean ہو جاتی ہے thank you